اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک نئی گاڑی کی ساتھ ایک نئی گاڑی کی ریویو کے ساتھ تو یہ ہے ٹویوٹا پاسو 2011 اور 2012 کی موڈل ہے اور گاڑی بلکل بیس ویریٹ ہے سیمپل گاڑی ہے سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی پرنٹ سے تو آپ کو پرنٹ میں آپ کو ہیڈ لائٹس جو ہے وہ اس میں کوئی پروڈیکٹر لیمپس نہیں ہے ہیلو جن لیمپس کے کمبینیشن کے ساتھ ہے ہائی اور لو دونوں کی بمپر میں آپ کو کوئی فوگ لیمپس بھی نہیں مل جاتے اور یہ گرل بھی بلکل سادہ سیمپل سا ہے اور اس کے اگر ہم کمپیریزن کرے تو ہانا پلس سے تو وہاں پر آپ کو پروڈیکٹر لیمپس بھی مل جاتی ہے اور بمپر میں فوگ لیمپس بھی مل جاتی ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ رہی ہے ہانا پلس تو اس میں پروڈیکٹر لائٹس بھی ہیں اور بمپر میں فوگ لیمپس بھی ہے اور گرل بھی چینج ہے درمیان میں وہی پاسو والا لوگو ہے لیکن بلکل چینج ہے اگر ہم اس گاڑی کی سائٹ پروپائل کی بات کریں سائٹ پروپائل سے دونوں گاڑیاں سیم ہیں کوئی اتنی ڈیفرنس نہیں ہے صرف اس کے جو ریکٹیکٹیبل میررز ہیں ان میں آپ کو لائٹس نہیں مل جاتی انڈیکیٹر والی اس گاڑی میں لائر ایمز اپنر مارکٹ انسٹالڈ ہے اور جو انڈیکیٹر والی لائٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو نیچے مل جاتی ہے اور ہینڈلز بھی سیم ہے کیلی سینٹری ہے دونوں گاڑیوں کی سیم ہے دونوں اور بیک وینڈوز آپ کو ٹیڈرن ملیں گی کیونکہ یہ جیپنیز گاڑی ہے اور اگر ہم بیک کی بات کریں تو بیک سے بھی دونوں گاڑیاں سیم ہیں سوائے ان کے یہ ٹیل لائٹس کے کیونکہ جو ہنہ پلس ہے آپ کو یہ ٹیل لائٹس کرسٹل میں مل جاتی ہے اس میں کوئی ریڈ کلر نہیں ہوتا اور یہ بھی پاسو ہے وہ بھی پاسو ہے لیکن وینڈ دونوں کا سیم نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایل ایڈی لائٹس مل جاتی ہے اور نیچے آپ کو ہلوجن لیمز مل جاتی ہے واشر بھی آپ کو مل جاتا ہے بیک وین شیلڈ کیلئے بریک لائٹ بھی مل جاتی ہے اور وائفر بھی مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو کم نیفیٹڈ ٹویوٹا والا بیک کیمرہ بھی مل جاتا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو اویلیبل ہے درمیان میں ٹویوٹا والا لوگو ہے اس سائیڈ پروپائل سے بھی گاڑی اچھی ہے اور اچھی بات یہ کہ یہ گاڑی فور سیل بھی ہے گاڑی میں کوئی ریپیٹ نہیں ہے پرل وائٹ کلر میں ہے اور گاڑی کی ڈیمانڈ بارہ لاکھ روپے گاڑی حمزہ موٹرز بریکوڈ سوات میں آویلیبل ہے اور گاڑی ان سی پی ہے نون کسٹم پیڈ ہے نون ریجسٹرڈ ہے ہانا پلس کی طرح انٹیئر کے اگر بات کرے تو یہ بھی ڈول کلر کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے پاور وینڈوز ہے یہاں پر آپ کو کپ ہولڈر مل جاتا ہے سٹورج کے لئے توڑی سی جگہ مل جاتی ہے اور سیٹس وہ ایک سیٹ تھی جس کو ہم سوپا سیٹ کہتے تو وہ بھی اس گاڑی میں نہیں ہے سٹیرنگ ویل بلکل ایر بیگ آپ کو آفر کرتی ہے ڈیش بورڈ میں بھی ایک ایر بیگ آپ کو مانٹیڈ ملے گا یہاں پر آپ کو ہیڈ لائٹس کی جسٹبل کانٹرولز مل جاتے ہیں اور ریکریٹیبل میرز کے کانٹرولز مل جاتے ہیں انسٹرمنٹ کلسٹر آپ کو وان ایٹی والا سپیڈ میٹر آفر کرتی ہے گیر کی انفارمیشن ایکو موڈ وغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور ڈیجیٹلی میں آپ کو کلومیٹرز وغیرہ اور ایوریج سب کچھ آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے انٹرٹینمنٹ سسٹم انسٹالڈ ہے ڈیش بورڈ بھی آپ کو ڈوال کلر کمینیشن کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ دونوں سائیڈوں پر آپ کو ایئر وینٹس مل جاتے ہیں اگر ہم اس کے کلومیٹ کنٹرول کی بات کریں تو وہ بھی سیم ہے ڈیجیٹل کلومیٹ کنٹرول سسٹم مل جاتا ہے اور ڈبل انڈکیٹر والی آپشن مل جاتی ہے بارہ وارٹ چارجنگ پورڈ مل جاتا ہے اور یہ رہا آپ کا سٹیرنگ گیر جو کہ اٹومیٹک سٹیرنگ گیر ہے یہ دروازوں کی کنڈیشن اگر ہم سن شیڈز کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو میرر آویلیبل ہے درمیان میں آپ کو دو لائٹس بھی آویلیبل ہے اور اگر سیٹس کی بات کریں تو یہ الہیدہ الہیدہ سیٹ ہے جو ہانا پلس ہوتی ہے ان میں یہ سیٹ ایک کی ساتھ ہوتی ہے یہ بکٹ سیٹس ہی طرح ہے اور گاڑی کی کلر کی ساتھ میچنگ میں بھی ہے انٹیئر کے ساتھ یہاں پر آپ کو سٹورج کیلئے جگہ مل جاتی ہے اور بریک آپ کو پورٹ میں ملے گا نیچے ملے گا فوٹ والا بریک آپ کو مل جاتا ہے اگر ہم بیک سیٹس کی بات کریں تو بیک دروازے بھی سیم ہیں پرنٹ دروازے کی طرح اس میں سپیکر آویلیبل ہے لیکن کپ ہولڈر آویلیبل نہیں ہے بقایا سب کچھ سیم ہے کلر کمبینیشن بھی سیم ہے اور پاور ویڈنوز ہیں سیٹس میں آپ کو ہیڈ ریسٹ مل جاتا ہے لیکن کوئی عام ریسٹ آپ کو آفر نہیں کرتی گاڑی اور بیک پیسنجرز کیلئے کپ ہولڈرز بھی مل جاتے ہیں نیچے یہ ورحال ڈش بورڈ اور روف کی ویڈیو آپ کو گاڑی بوٹ سپیس بھی دکھاتے ہیں بوٹ سپیس بھی گاڑی میں کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹویٹا گاڑی ہے تو اس میں بوٹ سپیس آپ کو زیادہ ملے گا یہ ورحال بیک سے گاڑی کی کنڈیشن یہاں پر آپ کو سٹورج کیلئے جگہ مل جاتی ہے ان سیٹس کو آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر سامان زیادہ ہو آپ کو اس کی سپیر ویل والی جگہ بھی دکھاتے ہیں تو یہ رہی گاڑی کی سپیر ویل والی جگہ یہاں سے آپ گاڑی کے کنڈیشن کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ گاڑی ان سی پی ہے نون کسٹم پیٹ ہے نون ریجسٹرڈ ہے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ گاڑی کے پاس نہیں ہے اور گاڑی فور سیل بھی ہے بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور حمزہ موٹرز بریکورڈ سوات میں گاڑی آویلیبل ہے آپ کے ساتھ اس گاڑی کا انجن بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ رہا اس گاڑی کا ون پوائنٹ تری تیرہ سو سی سی انجن پیٹرول اور ایک پاورپول انجن ہے ایسی لگوائے چڑھائیوں پہ لے جائے اپروڈنگ کروائے کوئی نا نہیں کرے گے آپ کو یہ بونٹ کی کنڈیشن گاڑی بلکل زبردست کنڈیشن میں ہے فرش کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی کی ورال پرنٹ کی ریویو تو یہ رہی اس گاڑی کی ریویو پورا واقع راؤنڈ انٹیر اور سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ہم نے دکھا دیا ہے تو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ